ویلکم آج ہم کیا ریسپی لے کیا ہیں یہ ہے لال لوبیا راجمہ کی چاٹ شادی والی چاٹ بنائے گھر پہ اسی ریسپی ہیلڈی ریسپی تو اس کو کس طرح ریڈی کرنا ہے چلے آگے نیکس ٹیپ دیکھیں فولو کرے اور آگے انجوائی کرے کہ اس کو ہم نے کس طرح ریڈی کرنا ہے ہیلڈی ریسپی ہے لال لوبیا صحت کیلئے بہت بیسٹ ہے ٹھیک ہے چلے آگے نیکس ٹیپ فولو کرے اسلام علیکم ویلکم آپ سب کا اپنا چنل زریقہ فوڈ سیگرٹ آج ریسپی لے کیا ہے راجمہ چاٹ کس طرح بنائیں گے آپ نے آگے دیکھنا ہے اور سبسکرائب بھی کرنا ہے اگر چنل پہ نئے ہوئے سبسکرائب کریں ویڈیو کو آگے شیئر کریں آپ سب جبنی بین بیٹی کے چنل ہے تینوں چنل ایک چنل کے اندر تینوں چنل ہے جوائن کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں شادی اولی چاٹ راجمہ جس کو ریشن راجمہ چاٹ بھی کہہ سکتے ہیں شادی اولی چاٹ بنائیں گھر پہ ایزی ریسپی ہے تو چلے آگے شروع کرتے ہیں ریسپی اس میں کیا کیا جا رہا ہے اس میں لال لوبیا بھی کہتے ہیں اور راجمہ کٹنی بھی اور آلو جا رہا ہے آپ اس میں چھولے جو ہے لاہوری چھولے وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چنل چاٹ بھی اسے کہہ سکتے ہیں آپ پھر تو یہ اس میں کیا کیا جا رہا ہے اس میں جو ہے بلیک پیپر چاٹ مسالہ کےچپ نمک اور کورینڈر دنیا اور گرین میرچ آگے پاس ہے گرین میرچ پہ ایٹ کر سکتے ہیں لال آم میرچ کشمیری لال میرچ اور زیرا یہ ہم ایٹ کر رہے ہیں اور راجمہ شادی اولی چاٹ اب بنائیں گھر پہ ایزی ریسپی ہے تو چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چیزوں کو کرتے ہیں سائٹ پہ آپ سب سپورٹ کریں آپ سب کی سپورٹ جائے گی انشاءاللہ آپ کی بین بیٹی آگے بڑھے گی ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے کیا ایٹ کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے جو ہے کیچپ ایٹ کر دینی ہے کتنی کرنی ہے یہ میں بتاتی ہوں آپ کو ٹو ٹیبر سپون کے قریب کیچپ اوکے یہ ہم نے ایٹ کر دی اب جو ہے جو لی ہے کیا لیا ہے مرچ پوڈر کشمیری لال مرچ یہ ایٹ کر دیں گے زیرہ ایٹ کر دیں گے اور جو ہے نمک اس پہ زائے کا کیونکہ جب ہم نے راجمہ بوائل کیا اس میں بھی تھوڑا میں نے ایٹ کر دیا تھا اور اگر آپ کو جو ہے خون کی کمی ہے تو آپ راجمہ لازمی اپنے آہ لائف میں زندگی میں استعمال کریں ٹھیک ہے لائیں تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے خون کی کمی بھی دور ہو جائے گی ابھی کورینڈر دھنیا جو ہم نے لیا ہے یہ ایٹ کر دیں گے اور اس کو کریں گے مکس مکس کریں گے ابھی جو ہے ہم چاٹ مثال تقریباً ون ٹی سپون کے قریب ایٹ کر دیں گے یہ دیکھیں بہت بڑا بڑا بہت زیادہ آ رہا ہے مکس کریں گے اور جو ہے بلیک پیپر کی ون ٹی سپون کے قریباً ایٹ کر دیں گے یہ ہم نے ایٹ کر دی ہے سائٹ پہ کر دیں گے اور اس کو میش کریں گے دوسرا مکس کریں گے بہت ایزی ریسیپی ہے اور ہیلگی ریسیپی ہے ٹھیک ہے ہم نے آلو کو مکس کر دیا اب جو ہے راجمہ ایٹ کر دیں گے گرم گرم ہے اب یہ ابھی بوائل کیا ہم نے یہ دیکھیں آج کی چکپٹی ریسیپی ہے یہ دیکھیں اور اس میں ہم لیمن بھی ایٹ کریں گے لیمن جیوس بھی ایٹ کریں گے ٹھیک ہے لیمن بھی لے کے آتے ہیں لیمن جیوس بھی اس میں ہم نے ایٹ کرنا ہے یہ دیکھیں ریسیپی دن ہو چکی ہے اور اس میں جو ہے صرف کیا چیز باقی ہے لیمن جیوس اور ہمارے پاس لائٹ بھی نہیں ہے تھوڑی دیتک ہوگی دیکھنے میں لائٹ تھوڑی سی کم آ رہی ہے تو اس کے لیے معذرت کیوں کہ لائٹ نہیں تھی میں نے کہا چلے ریسیپی تو ہم نے بنانی ہے لائٹ کب آئی گی کیا بتا لائٹ کب بہت مسئلہ ہو رہا ہے کب جا رہی کب آ رہی پتہ نہیں چل رہا ٹھیک ہے پاکستان میں بہت مسئلہ ہو رہا ہے تو چلے آتے ہیں لیمن جیوس ابھی میں لے ہوں فریش فریش لیمن توڑ کے لائی ہوں ٹھیک ہے تو ابھی جو ہے کیا کریں گے جیوس نکالیں گے اس کا ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کٹنگ کر دیا تو یہ ہے جوز کا طریقہ یہ دیکھیں جوز جا رہا ہے یہ ہاتھ میں اس طرح سیڈ اس کے بیچ رہ جائیں گے یہ ہے کہیں گے اور مکس کریں گے پھٹی مٹھی چاٹ ہو جائے گی تو اس کو ہم نے اس میں بھی اس ہی میں ڈش آؤٹ کرنا ہے مٹی کے برطن زلگی میں لائیں میرے بابا جن کو مٹی کے برطن بہت پسند دیں ہمارے گر مٹی کے برطن ماشاء اللہ یوس ہوتے ہیں تو آج جس طرح شادیوں میں اس طرح پرات میں سجائی جاتی ہیں اسی طرح ہم آپ کو دکھائیں گے اب یہ ٹھیک ہے سیڈ اس طرح صاف کر لیں گے سفائی کا خیال رکھا کریں یوں ٹھیک ہے یہ ہو گئی اور اب جو ہے لیمن کٹنگ کریں گے گرنشنگ کریں گے لیمن کے ساتھ تو یہ ہے آج کی راجمہ چارٹ لال لوبیا کی چارٹ بنائیں ہیلوی ریسپی ہے خود کھائیں مہمانوں کو کھلائیں اور ہمیں فیڈ بیگ دیں کہ کس طرح لگی آپ کو آج کی ریسپی لائک کریں کومینڈ کریں شیئر کریں تو انشاءاللہ ذریقہ فوڈ سیگرٹ پر وضائف پی آئیں گے کوکنگ بھی آئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اور دوسری چنل ہے ولوگنگ کے اس کے اٹک سیڈی کے چھچکے بیوٹی ہم آپ کو دکھاتے ہیں ذریقہ وارڈ ذریقہ فوڈ بلوگ وہ بھی پسند آتے ہیں سبسکرائب کر لے جوائن کر لے اور فیملی مرک کے ساتھ شیئر کر لے آج کی ایزی ریسپی ٹھیک ہے اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس نیو ریسپی کے ساتھ اپنے دین سارا خیال رکھی گا دعاوں میں یاد رکھی گا فی امان اللہ اللہ بامان